جانے کیوں نہ جانے کیوں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے گوہِ انجلس کے نیچے دفن کرنا جاہتی ہوں کہ ان کے نزدیک میرے باپ کی طبیعت میری بات مت کٹو فرصت کم ہے میری دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے شوہر اور دوسرے موحدی کی راہ جنہوں نے اس راہ میں جان دی ہے باکر یہ کینچانا آخری کامیابی آخری کامیابی آخری کامیابی موسیقی 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 زیادہ نہیں رہتا اور ایدرین کے ہاتھوں سرنگوں ہو جاتا ہے ایدرین کا اہد عصائیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے بہت زیادہ خدا پرستوں کی خداوں کیلئے قربانی ہوتی ہے لیکن تقدیر ایدرین کو ہمیشہ کیلئے دخت پر نہیں چاہتی ساسانی شاہپور ایران کو ایک عظیم لشکر تیار کر کے روم کی کو ایک بار پھر بھولا دیتی ہے روم کا لشکر ایران سے شکست کھانے کے بعد ایڈرین شاپور کا قیدی بن جاتا ہے ایڈرین کی موت خدا پرستوں کے لیے طویل سکون کا سبب بنتی ہے ان کی تنظیم راسیس کے اہد سے بھی زیادہ منظم ہو جاتی ہے رومی گرجہ اپنے اثر اور سوخ کو بڑھانے کے بعد پوپ سب سے بڑا اہدا یعنی پدر کے لقب کا حامل بن جاتا ہے ایک کے بعد ایک شہنشاہ آتے اور چلے جاتے ہیں اور قدا پرست روز بروز زیادہ اثر اور سوخ پیدا کرتے ہیں اور آخر کار میکسی میلین اور ان کے ساتھیوں کے اہد کے دو سو سال بعد کنسٹنٹائن بھی عیسائی مذہب اکتیار کر لیتا ہے اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تین سو سال بعد تمام رومی شہنشاہیت نئے مذہب کے سامنے سر تسلیم قم کر دیتی ہے جب مرد حساب پیش کرنے کے لیے زندہ ہوں گے صرف نیک آمال تمہاری نجات کا سبب بنیں گے بے شک وعدہ کیے ہوئے دن آج کے آمال کو یاد کرو گے اور ہر بری چیز سے پشیمان ہو گے اس دن آرزو کرو گے کہ کاش کوئی گناہ نہ کیا ہوتا ظلم کو رواں نہ رکھا ہوتا یا برائی کا برائی سے جواب نہ دیا ہوتا پاپا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے یقین کریں کہ مردے زندہ ہوں گے کیا ابھی تک کسی نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے کیا ابھی تک کسی نے مردوں کو زندہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا موسیقی 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 آہ خدا نے ہمارے آقا عیسا مسیح کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا ہے لیکن پاپا یہ تو تاریخ ہے بہت اور کے زمانے سے متعلق بہتر ہے موجودہ زمانے کی بات کیجئے نہ ماضی کی ہم اس وقت دوبارہ زندگی پر کس طرح عمال لائیں خداوندہ ہم سب کے دلوں کو نورِ ہدایت سے روشن فرما لیکن پاپا میں جاننا چاہتا ہوں خداوندہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے کیا میرا یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے میرا بھی ایک سوال ہے پاپا کیا یہ حقیقت ہے کہ انجلس کے غار کے شہیدوں کے جسم تباہ نہیں ہوئے اور وہ اب بھی محفوظ ہیں اس کا تعلق میرے سوال سے کیا ہے غلطی نہ کریں اگر حقیقت ہو تو بہت مربوط ہے وہ خدا جو انسان کے چند سالہ جسم کو سیکلوس حال تک محفوظ رکھ سکتا ہے تو بے شک وہ بوسیدہ جسموں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے میں اس بارے میں تحقیق کر کے آپ کو انجلس غار کے شہدہ کے بارے میں مزید بتاؤں گا جو ساخیف پر چمکنے والی روح سے زیادہ پر تجلی ہو اور حوریس پر چمکنے سے زیادہ شاندار ہو نانا جان میں ساخیف کے معنی جانتی ہوں وہ پہاڑ جس پر خدا کا نور آقا مسیح پر چمکا تھا یہ صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے حوریس حضرت موسیٰ کا کوہ تور ہے جہاں خداون نے ان سے گفتگو کی درست ہے؟ کاملن درست ہے میری بیٹی لیکن آپ نے فاران کا نام لیا تھا میں نے ابھی تک فاران کا نام نہیں سنا تھا فاران؟ فاران وہ جگہ ہے جہاں خدا کے آخری پیغمبر ہمارے آخا مسیح کے بعد ظہور کریں گے نانا جان حضرت عیسیٰ کے بعد بھی کوئی پیغمبر رہیں گے نانا جان؟ ہاں میری معصوم نواسی ہمارے آخا کے بعد ایک اور پیغمبر ظہور کریں گے جن کا نام احمد ہوگا دادا جان مسیح کب آئے گا؟ نہیں معلوم لیکن جانتا ہوں کہ ان کی پیروکار بہترین لوگ ہوں گے جناب آریز پاپا فیلوس آئے ہیں کہو آ جائیں خواب اب مجھے پاپا فیلوس سے کام ہے آج کے لئے کافی ہے اب آپ سب جائیں پھر کل ملیں گے جائیں کل پھر ایک اور کہانی ہوگی سلام جناب آریز پر پاپا فیلوس پر سلام میں آپ ہی کا منتظر تھا خوش آمدید یہ آپ کی مہربانی ہے میری کہاں ہے؟ آپ کے نواسوں میں میری کو نہیں دیکھ رہا ہوں اپنے چچا سے ملنے فیلیڈلفیا سے باہر گئی ہے اگلے ہفتے لوٹ آئیں گے بے شک آپ کی نواسی میری خداوند کی آیات میں سے ایک آیت ہے اس میں ایمان تقوی اور دانش سب ہی موجود ہیں یہ سب آپ کی مہربانی ہے تشریف لائیں آئیے پاپا فیلوس نہیں بیٹھنے کے فرصت نہیں میری بگی تیار ہے میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ انجلس گار کو دیکھوں انجلس گار کس لیے؟ راستے میں سب کچھ بتاؤں گا موسیقی 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 سب کچھ موسیقی موسیقی آپ یقین رکھیں ایسا ہی ہے سمال کر یہ رہا کوئینجلس جس کو دیکھنے کی مشتاق تھی میں پھر کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ پہاڑ میرے لیے اتنا جانا پہشانہ کیوں ہے جی ہاں وہ خوفناکار جس کے قریب جانے کی کسی میں ہمت نہیں وہ یہی ہے اب سمجھ میں آیا میں نے ایک رات اس جگہ کو خواب میں دیکھا ہے ارے ہاں میں نے دیکھا کہ ایک تیز روشنی اس جگہ سے جو آپ نے دیکھائی ہے باہر نکلی اور ایک مرد اس کے اندر سے پہاڑ کے نیچے آیا اور میرے سامنے کھڑا ہوا اور اسی وقت میں نیند سے بیتار ہو گیا اگر غار میں داخلہ ممکن ہوتا تو شاید یہ راز کھل جاتا وہ شخص جو پہاڑ سے نیچے آیا تھا عجیب آدمی تھا مجھے نہیں معلوم اس خواب کی تعبیر کیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غار نورانی ہے اور اس میں سونے والے اولیاء ہیں عالم خواب میں میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص جو پہاڑ سے نیچے اترا تھا اسے شاید میں پہچانتا ہوں لیکن اب میرے پاس تقریر کے لیے کافی مواد ہیں ابھی نہیں ابھی کافی نہیں آپ کو اس بارے میں بہت سی باتیں جاننی ہیں گر چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بیان کرو آپ نے وہ قبر دیکھی ہے ہاں ہاں میکسی میلین کی بیوی جس کا نام ہیلن تھا وہ وہاں متفول کتنی وفادار بیوی تھی موت کے بعد بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا جنابِ ادنان فیلیڈلفیا کے موترانِ آزم درود ہو جنابِ موتران پر سلام ہو جنابِ تھیو دوست پر سلام جنابِ موتران خوش آمدید آپ نے عزت بخشی تشریف لیچے لیے تشریف رکھیے خوب سنایئے گرجا کا کیا حال ہے جنابِ موتران سنایئے جنابِ پوپ کی طبیعت ناساز ہے ان کی بیماری معمولی ہے ٹھیک ہو جائیں گے میں ایک زیادہ اہم کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں زیادہ اہم کام لگتا ہے جنابِ حاکم کی توجہ دینی امور پر کم ہو گئی ہے ظاہراً فوج کی تنظیم اور ملک کی دیکھ بھال موقع نہیں دیتی کہ عوام کے دین کے بارے میں بھی کچھ سوچیں کیا نہیں پادریوں کی فرائض کی انجام دے ہی بھی میرا فرض ہے جنابِ حاکم بودپرستوں نے خفیہ تنظیمیں بنائی ہیں اور لوگوں کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں مثلاً کیا کرتے ہیں شک پیدا کرتے ہیں عیسائی کے عنوان سے گرجہ گھروں میں جا کے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں مکاری اور غلط دلیلوں سے فرزندانِ خدا کو شک میں ڈالتے ہیں پوپ کے محترم نمائندے جنابِ موطران سے عجیب ہے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں شبھات کے جوابات جنابِ موطران کو دینا چاہیے نہ مجھے بہرحال میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو مطلع کر دوں جنابِ پوپ نے سخت حکم دیا ہے کہ اس سلسلے میں اقدامات ہوں سخت حکم دیا ہے جیسا کہ بتاتے ہیں وہ لوگ اس سرنگ سے گئے ہیں اپنے سر کو بچائیے یہاں تو بہت صفائی ہے جنابِ آریوس میں اس جگہ کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں شاید آپ یقین نہ کریں میں بعض اوقات اس سرنگ میں ٹہلتا ہوں مجھے یہاں عجیب سکون سا ملتا ہے جی بھے وہ اس راستے سے گئے تھے اس سرنگ سے اس زمانے میں کیا فائدہ اٹھاتے تھے وہ لوگ ظاہران ضروری موقع اور خدرے کے احساس پر نکلنے کا یہ مطمئن راستہ تھا اچھا تو یہ کتاب خانہ اس زمانے میں موجود تھا ہاں زیادہ تر کتابیں اسی زمانے کی ہیں جیسا کہ بتاتے ہیں جنابِ میکسیمیلین زیادہ مطالعہ کیا کر دیتے ہیں اچھا بہت دلچسپ ہے آپ جنابِ میکسیمیلین کے بارے میں بہت خود جانتے ہیں تشریف رکھئے ان کا گہلس نامی ایک غلام تھا اس نے اپنے آخا کی زندگی کی تفصیلات کو جنابِ میکسیمیلین سے زیادہ لگاؤ کی خاطر بات کی نسل کے لیے بیان کیا ہے اور بات کی نسل نے اگلی نسل کے لیے جنابِ عارس محترم علیزہ تشریف لائی ہے سلام ہوں آپ پر علی جناب عارس خدا کا سلام ہو آپ پر محترم علیزہ خوش آمدید تشریف رکھئے سلام پاپا فیلوس اور جناب عارس سلام ہو میری پیاری نمازیوں پر یہ محترم علیزہ ہماری قریبی رشتہ دار ہے میں ان کو ان کی بچیوں کے ساتھ ہمیشہ ایبادگاہ میں دیکھتا ہوں سچ پوچھئے تو میں میں سمجھتی ہوں یہ دونوں لڑکیاں اب مومنین کی نہیں ہیں میرے خیال سے محترم علیزہ غلط حکمان کر رہی ہے آخر ہوا کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی پریشان نہیں تھی یا مریم مقدس آپ ہی میری مدد کی کیا ہوا علیزہ اتنی مسترب کیوں ہو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے بچیوں کو بچپن ہی سے مومن مسیحی بناؤں اور ہر ایک سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی لیکن حال میں جو ہوا ہے میں کیسے عرض کروں آج کل یہ لوگ ایسی باتیں کرتی ہیں جو کفرامیز ہیں یا شاید میں ایسا سمجھتی ہوں اسی لئے میں آپ کے پاس آئے کہ آپ میری مدد کریں ہاں کیا بات ہو گئی آو یہاں آ کر بیٹھو یہاں اچھا ہاں تو اب بتاؤ کیا بات ہو گئی میں نے کچھ نہیں کہا پاپا صرف ایک سوال جو میری سہیلی نے مجھ سے کیا تھا وہ میں نے امی سے پوچھا اور وہ ناراض ہو گئی میری بہن نے ایک شریر لڑکی سے کہا جو ہمارے ساتھ کھیلنے والی لڑکیوں کو ستاتی تھی کہ خداون تیرے برے سلوک کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈالے گا اور اس لڑکی نے جواب دیا کہ جہنم کیا ہے جنت کیا ہے یہ سب جھوٹ ہے تو ہم نے بھی امی سے یہ سوال کیا مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا معلوم اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا بھی ہے اور ہم مرنے کے بعد زندہ بھی ہوں گے کہتی ہے کیا ابھی تک کسی نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ باطل شبہات بچوں کے دنیا تک بھی پہنچ گئے ہیں سنو بیٹیوں ہمارے آقا مسی نے مردوں کو زندہ کیا جو بہت سو نے دیکھا شاید تم لوگوں کے لیے اس بات کا یقین کرنا مشکل ہو میرا دل چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کچھ اور دلیلیں بھی لاؤں لیکن نہیں معلوم کہ سمجھو گی بھی یا نہیں عزیزو اگر جنت اور توزخ صلح اور سزا نہ ہو تو ساری زندگی فضول اور بیکار ہے وقت اور نظم کو خداوند حکیم نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان کو چند دنوں دیکھیں اور پھر انہیں تباہ کر کے چند دنوں ان کی تباہی کا تماشا دیکھیں اس بے اہودہ کام سے خدا کی پناہ جو نادانوں سے بھی بعید ہے میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا جس نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے اس کے لیے مشکل نہیں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے اور پھر سے زندگی عطا کرے نہیں معلوم کہ تم ان باتوں کو سمجھ رہی ہو یا نہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جوابات تمام ان سوالوں اور شکوک کلوں کے ذہن سے پاک نہیں کر سکتے صرف ایک چشمدید کا واہ یا صرف ایک موچسا ان تمام شبہات کا جواب دے سکتا ہے کچھ بے وقوف لوگ جان بوچ کر یا انجانے میں لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا کرتے ہیں کلیسہ اور عیسائیت پر تنقید کرتے ہیں مجھے پورا یقین ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے ایمان کو متزلزل کیا ہے اگر تھیوڈوز مومن ہے تو بدپرس حراقلس اس کے دربار میں کیا کر رہا ہے ہریکلس کو روم نے بھیجا تھا اور وہ فوج کا سپہ سالار ہے وہ تھیوڈوز کا انتخاب شدہ تو نہیں عجیب ہے نہیں معلوم پاپا فیلوس تھیوڈوز کی اتنی کیوں حمایت کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کیا مطلب ہے تمہارا بجائے اس کے کی اپنا دانت کسی دوسرے کی گردن میں گڑاؤ ذرا اپنے بارے میں بھی سوچو بتاؤ تم نے کتنی تقریریں کی ہیں جن پر تم نے خود عمل نہیں کیا اور تم نے اب تک کتنی بار لوگوں کے سوالات کا جواب مہربانی اور نرمی سے دیا ہے تم اب تک کتنے سوالات کا جواب جانتے ہو اور کتنے لوگوں کو مطمئن کیا ہے اور تم اور تم اور میں کیا خود تم لوگوں کو مات کا مسئلہ درپیش نہیں اور کیا تمہارے لیے اس سوال کی دشواری نہیں ہے آؤ ہم سب اس سلسلے میں خدا سے مدد مانگتے ہیں بس کرو فیلوس کافی ہے ہمارے گرجہ کا پادری ہی اگر اس طرح کی احنات کرے تو دوسرے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں ستر فیصد کلیسہ ان شبہدار تبلیغات سے پریشان ہیں اور بہت سے مومن ماد اور مسیحی مذہب کے دیگر اصولوں کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں ابھی ہمارے لیے واضح نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مقصد جو ان باتوں کو ہوا دیتے ہیں کیا ہے اس کی ایک وجہ ہمارے کمزور تبلیغات ہیں خدا اور شیطان کے ماننے والوں کے ترمیان ہمیشہ جنگ رہی ہے جناب اتھی و دوسر شیطان کے ماننے والے کون ہیں ان میں سے بہت سے مسیحی ہیں جو شک اور تردید کو ہوا دیتے ہیں یہ تو سب سے بتر ہے اگر مومنین ماد کے بارے میں شک میں پڑ جائیں تو مذہب کا کیا بچتا ہے جب شک پیدا ہو جائے تو سب کا دامن پکڑ لے گا آلی جناب قاسطور پر وہ شک جو ہماری خواہش کی مطابق ہے مات پر ایمان کے لیے پہلے بہت سی دنیاوی لذتوں کو چھوڑنا ہوگا جو انسان کی خواہشوں کی مطابق نہیں ہے ادھر سے مہتران پوپ کے نمائن دینے دباؤ ڈال رکھا ہے کہ ہم کچھ کریں لیکن وہ نہیں جانتے اتخانوں کو تو زبردستی خراب کیا جا سکتا ہے لیکن دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا مات کو زبردستی نہیں لادا جا سکتا آلی جناب میں تو جناب تھیوڈوس کے بارے میں تاجب کرتا ہوں کہ وہ کن کاموں میں مشکول لہتے ہیں قسطنطنیہ میں شہنشاہ ادوسیوس دووم اس وقت اتیلہ کے لشکر کے حملے کی تشویش میں ہیں اور آپ لوگوں کے ایمان کی بات کرتے ہیں اگر اتیلہ کامیاب ہو گیا تو پھر ملک ہی نہیں رہے گا جو آپ لوگوں کے ایمان کی فکر کریں سنو جناب ہیر اکلس جس وقت فوج لیس کرنے لشکر کشی اور جنگ کی بات کرنی پڑھی تو اس وقت ہم تم سے رائے لیں گے اب تم جا سکتے آلی جناب اس سے ہوچیا رہی بے ایمان آدمی سے ہر قسم کی سازش اور غداری ممکن ہے وہ بعض اوقات مجھے رنج دیتا ہے غیرحال وہ مرد جنگ ہے کیوں بار نباس جی آلی جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں میں نے صرف کہا کہ اس سے زیادہ ہوشیار رہی بڑی مذہکہ خیز بات ہے کہ تھیوڑوس جنگ کی فکر کرنے کے بجائے ملکوت کی فکر میں ہے مجھے ابتدائی سے شام کی حکومت پر شک تھا تھیوڑوس کو تو حاکم ہونے کی وجہ پادری ہونا چاہیے تھا ابھی ہم کو قرطاج ناوالوں سے خطرہ ہے اگر تھیوڑوس کو فکر نہیں تو ہمیں ہونی چاہیے آپ کا کیا مقصد ہے میرا کوئی خاص مقصد نہیں اگر تھیوڑوس میں کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت نہیں تو وہ کام ہم انجام دیں گے یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ تھیوڑوس صلاحیت نہیں رکھتا شاہنشاہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے کیا وہ بھی صلاحیت نہیں رکھتے تھے شاہنشاہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے مگر تھیوڑوس واقعاً متقید ہے میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ باتیں بے ہدا ہیں بہرحال ان باتوں سے تھیوڑوس کی بے لیاقتی ثابت نہیں ہوتی ان بحثوں کا کیا فائدہ میں نے صرف یہ کہا کہ جس چیز کی فکر میں تھیوڑوس نہیں ہم اس کی فکر ضرور کریں گے بس چلیں موسیقی 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 اواز بین ایک اللہ اری یوانیز اتبا 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 موسیقی موسیقی یہاں کتنا بدل گیا ہے پتھروں کو دیکھو عجیب ہے دیکھیں یہ سب کیا ہو گیا ہے یہ کیا یہ پتھر یہاں کیسے آگئے صبح آج صبح جب ہم آ رہے تھے تو یہ سب یہاں نہیں تھا ہو سکتا ہے ہم نے غور نہ کیا ہو تو چلو وہ غار میں چلتے ہیں چلیں ذرا غار کے باہر چل کر دیکھیں سب کچھ بدل گیا ہے غار کے دہانے کو غانس اور پتھروں نے ٹک دیا ہے کیا کہا قطمیر تو نہیں سویا تو ابھی تک ناراض ہے جو میں نے پتھر مارا تھا ہاں ہم لوگ تقریباً کتنی دیر سوئے ہوں گے آدھا دن تو گزر ٹکا ہے لیکن میرے خیال میں ہم آدھے دن سے زیادہ نہیں سوئے لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس سے زیادہ سوئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دن راز سوتے رہیں اور خود نہیں سمجھے دو تین گھنٹے کے نیند سے تو اتنا بھوکا نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی کیوں نہیں اب تک مجھے اتنی زیادہ بھوک نہیں لگی تھی کتنیر کہیں تجھے نیند تو نہیں آ رہی ہے آلی جناب جب ہم آئے تھے تو اتنے پتھر وہاں نہ تھے پیڑ پودے بھی وہاں نہ تھے جی ہاں درست ساری چیز بدلی ہوئی لگ رہی ہے مجھے تو لگتا ہے ایک مدت سے ہم لوگ سو رہی ہیں ایک لمبی مدت ایک مدت سے یعنی آپ کا مطلب کیا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں اتنی ساری خاک ہمارے سر اور چہرے پر کہاں سے آ کے جم گئی کتنا عجیب ہے میں بارہا یہاں آ چکا ہوں اب تو سب کچھ بدلہ ہوا لگ رہا ہے دوستوں ہم بھوک کا کیا کریں کاش اپنے ساتھ کھانے پینے کا زیادہ سامان لائے ہوتے اس وقت تو باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے پھائی جاتا ہوں اور رقیم سے کچھ غزہ لے آتا ہوں ہاں یہ بہتر ہے تمہیں کوئی نہیں پہ جانے گا لیکن ہو سکتا ہے اب تک سپائی یہاں پہنچ گئے ہوں احتیاط سے جانا لو اینٹھونی کہیں لوگ مشکوک نہ ہو جائیں کہ اتنا کھانا کس کے لئے لے جاتے ہو بلکل پریشان نہ ہو بہت جلد لوٹ آوں گا خدا آفیس آکد میر میرے پیچھے آ آ جا آجا کت میر چلا جا نا جانے مجھے کیوں تشویش ہو رہی ہے کہیں اینٹھونی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے تشویش آپ کی بجا ہے مجھے سب کچھ بدلہ ہوا لگ رہا ہے میری دعا ہے کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اب تو انٹھونی کے آنے کے بعد ہی حالات کا صحیح پتا چلے گا آکد میرا کیا یہ کیا ہو گیا یہ سب کیا ہوا رقیم باؤ رقیم باؤ رات و رات تباہ ہو گیا عجیب بات ہے کت میر عجیب بات آ آ کت میر چل دیا یعنی یہ کیا ہو گیا آ آ چل کت میر موسیقی بین 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 اس نے یہ سکتا جوالے اچھوالے جوالے مرہا جوالے مجھے گا جوالے مجھے گا مجھے گا ہماری اگر ہماری 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 رقیم گاؤں رقیم گاؤں تباہ ہو گیا ہے جا کے دیکھیں کچھ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے چلو آؤ آئیے دیکھئے وہاں ہے دیکھ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہو کہاں تو بلکل ویران نظر آ رہا ہے ہاں وہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا پورا گاؤں تو ویران ہو گیا ہے میں نے قریب سے دیکھا ہے وہاں کوئی بھی نہیں روحوں کا شہر لگتا ہے گاؤں تو وہی ہے لیکن اس کی تمام دیواریں اور گھر خندرات میں تبدیل ہو چکے ہیں یعنی کیا ہو گیا ہوگا کس نے اس جنگہ کی یہ حالت بنا دی ہو سکتا ہے یہ کام تک یعنی اس کی سپاہیوں کا کیوں ان کا کام؟ شاید ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے ہوں اور جب ہمارا پتہ نہ چلا ہو تو وہاں کے لوگوں کو ایزائیں دے کر ان کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے اگر کسی نے ہم کو دیکھ کر سپاہیوں کو بتا دیا ہوتا تو شاید وہ کاؤں کو ویران نہ کرتے ہیں لیکن مجھے تو کچھ اور لگ رہا ہے لیکن کیا؟ خدا ہی جانے میں سب چیز سیرو زبر ہے کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہاں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے سوائے بھوک کے اب بھوک کا کیا کریں؟ صحیح کہہ رہے ہیں کسی کے پاس کوئی رقم ہے میرے پاس ایک سکھا ہے علی جناب داہران انٹونی اس وقت ہم سب سے زیادہ مالدار ہیں خوب اب غزہ کہاں سے مہیا ہوگی؟ فیلیڈلفیا بڑا شہر ہے اس کی بھیوڑ میں چھپ کر کہیں نہ کہیں سے غزہ مہیا کی جا سکتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے اگر ہم میں سے کوئی بھی شہر میں داخل ہوا فوراں گرفتار کر لیا جائے گا میں جاتا ہوں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تمہیں پتا ہے کہاں سے پاک و تاہر غزہ مہیا کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم ہے ات پرستوں کی غزاؤں کا کوئی بھروسہ نہیں نہیں میں نہیں جانتا پاک کھانا کہاں ملے گا ٹھیک ہے میں خود چاہتا ہوں چناب میکسی میلین آپ ہم سب کے سر پرست ہیں اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو ہمیں فوراں اطلاع دیں یہ صحیح کہہ رہا ہے اجازت دیں تو میں جاؤں اللہ کی خطرے سے خالی نہیں لیکن مجھے اپنے پر بھروسہ ہے میں جا رہا ہوں آپ اپنا خیال لکھئے گا آپ کو کوئی کہیں پہچان نہ لے ہمیں آپ کی فکر لگی رہے گی جناب میکسی میلین جلدی واپس آنا کوشش کروں گا اندھیرہ ہونے سے پہلے لوٹا ہوں ورنہ مجبوراں رات شہر میں گزارنی ہوگی اگر دیر تک نہ لوٹا تو سمجھنا گرفتار ہو گیا ہوں لیکن مطمئن رہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا چلے گا ہاں آپ لوگ یہاں حرام سے رہیں خدا حافظ خدا حافظ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے خدا آپ کی افاظت کرے کاش ہم میں سے کوئی آپ کی جگہ شہر چلا جاتا ناب میکسی میلین خدا حافظ اپنا خیال رکھیں موسیقی 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 یہ قبری ہاں کس کے ہے؟ ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا تھا ہاں شاید راستہ غلط آگیا نہیں ہم اسی راستے زغار تک گئے تھے اور یہ درخت بھی آنے تھا خدا یا یہ کیا ماجرہ ہے موسیقی 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 یہ ویرانیا تو صدیوں کی لگ رہی ہے ایک رات کی تب آئی نہیں یہاں تو جنگل نہیں تھا وہ یہ سب درخت کپک گئے مجیب ماں چرا ہے لیکن یہ وہی سلک ہے خدایا مجیب ماں چاہتا ہے کیونکہ اس کے لئے باست ایسی کیوں ہے؟ مجیب ماں چاہتا ہے چل 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 ایسی نہیں چل دیکھا لوگ جا چل بھائی چل کیا فریشانی ہے؟ آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ خدا آپ کا بھلا کرے نہ جانے اتنا بڑا گڑھا کیسے نہ دیکھا خدا؟ کیا آپ مسیحی ہیں؟ جی ہاں کوئی شکال ہے؟ نہیں بہت اچھا ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ لگا ہم کہچیں مدد کریں، آپ بھوеть cham شاب سکتا ہے ، بھی شاب سے ڈے جیخی میسے ڈے جو آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ شکریہ کی کیا بات یہ تو میرا فرض ہے کہ اپنے ہم مذہب کی مدد کروں خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 دروازے کے پہلوں میں یہ گزر گا یہ نشان کیسا ہے یہ سب ایک دن پہلے تو نہیں تھا خدا تری بنا جناب جناب معاف کیجئے گا اس شہر کا نام کیا ہے شکل و صورت سے تو اجنبی معلوم ہوتے ہو یہ فیلیڈلفیا ہے فیلیڈلفیا فیلیڈلفیا یہ شہر اتنا بلا کب تھا بابا دیزینو شہر کا دروازہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یقین مانے میں نے دے دیئے پیسی چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی بھائی جب آپ نے لیا ہے تو دیتے کیوں نہیں ہو واپس کر دو ان کار میں نے دیئے دیا آپ کو یاد نہیں آ رہے میں نے دے دیا ہے تم نے نہیں دیا ہے کوئی شاید نہیں ہے تمہارے پاس مریع مقدس کی قسم میں نے دے دیا جو میں نے دے دیا ہے میں نے دے دیا اس نے میری رقم نہیں دی میں نے دے دیئے کب دی ہے آپ کو یاد نہیں آرہی کیا سن رہا ہوں یہ کس طرح سرعام آپ کا نام لے رہے ہیں شاید یہ سب نسیحی ہوں اور چونکہ یہاں کوئی تقیانوس کے سپاہی نہیں ہے اس لئے جورت سے آپ کا نام لے رہے ہیں خدا تیری بنا جگڑے میں دخل دینے کیا ضرور ہے ایک کہتا ہے دیا ایک کہتا ہے نہیں دیا ہم تو تھیر بھی نہیں ماں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جنت اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں جنت سے مراد وہ سکون ہے جو موت کے بعد تکلیف برداشت کرنے والے انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے سڑے ہوئے جسم زندہ ہو جائیں اور ان میں روح فکی جائے اس بات کو ایک اقلمن انسان کیسے قبول کر سکتا ہے اگر آپ لوگوں کے درمیان کوئی ہے جو میری مستحکم دلیلوں کو مسترد کر سکے میں اس سے بحث کے لئے تیار ہوں لیکن آپ لوگ یقین رکھئے کہ کسی میں بھی اقل کی دلیلوں کے مقابلے میں سر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے میں اپنے خداوں کی اور آپ کے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں تاجب ہے تم اس چیز پر یقین رکھتے ہو اور قسم کھاتے ہو کہ جس کو نہیں دیکھا یعنی کیا مطلب کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ سمندری پری کسی بھی سمندر میں نہیں مل سکتی میں یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک کسی نے ایسی مخلوق نہیں دیکھی بے شک سمندری پری یہ خیالی مخلوق ہے سوال کا جواب دو کیا یہ قسم کھا سکتے ہو کہ سمندری پری وجود نہیں رکھتی نہیں میں نے سارے سمندر نہیں دیکھی لیکن کوئی یہ بھی ثابت نہ کر سکا کہ وجود ہے تو کیا تم کسی دوسری دنیا سے واپس آئے ہو نہیں میں دوسری دنیا کو تو مانتا ہی نہیں تو یقیناً تم دوسری دنیا سے واپس نہیں آئے ہو میرے خیال میں تو ایسی مخلوق ہے ہی نہیں اور میرے خیال میں کسی نے ایسی آج تک مخلوق دیکھی تک نہیں تم نے تو ایسی زوردست قسم کھائی کی میں نے سوچا کہ تم نے خود ایک بار موت کا تجربہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں یا پھر زندہ ہونے والے مردے کا قول بیان کر رہے ہو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مردہ جو سار گل گیا ہو وہ کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتا یہی کافی نہیں ہے تو پھر یہ کہو نہ کہ ہم نے مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا ورنہ کئی نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور بہت سو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر میں نے جس کو نہیں دیکھا اس پر یقین کیسے کرلوں چونکہ تم نے گمان کیا ہے کہ خداوند کو چاہیے کہ ہر بندے کے لیے مردہ زندہ کرے تاکہ قیامت پر ایمان لائیں اگر انسان یقین کرنا چاہے تو ایک موجزہ تمام مذاہب اور نسلوں کے لیے کافی ہے اور اگر یقین نہیں کرنا چاہتے تو اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی یقین نہیں کریں گے جیسا کہ بہت سے لوگوں نے جناب عیسیٰ کے موجزے کو سہر اور جاتو کہا ہے میں اتنا بھی احمق نہیں کہ اس چیز کو ماننو جس کو میں نے دیکھا نہیں تو پھر اپنی عقل کو بھی نہ مانو کیونکہ وہ بھی قابل عدید نہیں بابا فیلوس نے چھ سواب دی بہت اچھا جواب دی ہے بابا فیلوس نے وہ خدا چمنے میں تھا کہ کاؤنسا صحیح ہے کرتا ہے پائے کہ ہر آدمی قیامت پر شک کریں ہر طرف کفر پھل جائے گا پھل جائے گا یہاں کیا کرے ہو چلو چلو وہ آدمی کفرامیز باتیں کر رہا ہے آپ خود آ کر دیکھئے آئیے نا وہاں کھڑا ہے دیکھو وہاں ہے کنارے ہٹو کنارے ہو جاؤ کنارے ہٹو اے چلو ہمارے ساتھ چلو مجھے کہاں لے جا رہے ہو کس جرمے مجھے پکڑ رہے ہو چھوڑ دو مجھے مجھے جانے دو کیا آپ جیسا قاضی راضی ہوگا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچے میری بیوی اور اس ماسوم کا اغزائے ہو جائے تمہارے حق کے آخری دینار تک کو میں اس سے اگروا لوں گا شکریہ جناب قاضی کل میں اس کو عدالت میں طلب کروں گا آپ ایک قاضی ادھر دیکھئے کیا بات یہ میاں بودپرستی کی تبلیغ کرتے ہیں اس پر سب کر سامنے مقدمہ چلنا چاہیے لوگوں کو بھی اندر آنے دیا جائے چلو ایک رات میں یہ کیسی کایا پلٹ گئی یعنی واقعی اس شہر میں بدپرست تبلیغ نہیں کر سکتے کہیں نیند میں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں نہیں معلوم نیند میں ہوں یا بیدار کہیں واقعا دیوانا نہ ہو جاؤں بہتر ہے یہاں سے چلے چلوں موسیقی 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 بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں موسیقی 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 نہیں بس یوں نے سوال کیا ہے یہ ہمارے مولای صاحب نمریم کا مجسمہ ہے جن کو سلیب مقدس پر چڑھا دیا گیا سلیب مقدس موسیقی 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 جی ہاں گویا ابھی تک آپ نے سلیب مقدس کو نہیں دکھا ہے نہیں دکھا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا سبر سے کاملے سب ٹھیک ہو جائے چلتا ہوں ارے یہ شخص کتنا جانا پہچانا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کو کہیں دیکھا ہے نہیں ملوم ہی نے غلط فہمی ہوئی ہے یا مجھے موسیقی معاف کیجیگا کہاں سے روٹیاں حاصل کر سکتا ہوں ڈاڈ سے شکریہ لوں بیٹا یہ روٹی گھر تک کھاتی ہوئے چلو چچا چی فرمائیے کچھ روٹیاں چاہیے کیا تم وہی نہیں ہو جس نے آج مجھ سے اس شہر کا نام معلوم کیا تھا ہاں تمہیں جتنی بھی روٹیاں چاہیے لے لو ہماری قسمہ جاگ گئی ہے اس اجنبی کو خزانہ مل گیا ہے مجھے یقین ہے اس کے پاس کوئی خزانہ ہے جب تک یہ ہمیں نہیں بتائے گا اسے جانے نہیں دیں گے اے جنبی اس طرح کسی کے تمہارے پاس اور کتنے ہوں گے کیا کہا تم نے پوچھا ہے ایسے کتنی سکھے ہیں تمہارے پاس میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سمجھ نبی ہم نہیں جانتے کہ تم کس شہر کے ہو مگر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو کیسا دھوکہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں یہ خزانہ تمہیں کب اور کہاں سے ملا ہے تیکھئے جناب خزانے صاحب کی مراد کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس سکھے کو اپنے پاس ہی رکھ لیں پکیا مجھے نہیں چاہیے کہاں کہاں بھاگے جا رہے ہو اب بھاگنے نہیں دوں گا تمہیں رکو رکو ٹھہرو دیکھو جنبی تمہارے فائدے میں ہم سے صلح کر لو اگر سپاہیوں کو مان ہو جائے خزانہ بھی ہاں سے جائے گا اور جرمانہ بھی دینا ہوگا تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا بس بہتر ہے کہ تم آقل بنو اس کا تھیائے حصہ تم ہم کو دے دو تو باقی خزانے کو خرج کرنے کا راستہ ہم تم کو بتا دیں گے کیا بے وکوفوں والی بات کر رہے ہو تم لوگ کیوانے ہو گئے ہو اچھا تو رک جاؤ ہم تمہیں اکیلے خزانے کا مالک نہیں بننے دیں گے ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے کیسے بے وکوفوں والی بات کر رکھ جاؤ یاسف رک جاؤ جانے نہیں دوں گا تجھے رک جاؤ اے لوگو اس آدمی کو خزانہ ملا ہے یہ فرار کرنا چاہتا ہے اس کو رکو جھوٹ بول نہیں جانے نہ دو اسے روک لو ہاں ہاں اسے خزانہ ملا ہے اس کو جانے مت دو اس کو خزانہ ملا ہے ہم نے اس کو پکڑا ہے اس کو خزانے کا پتہ بتانا ہے اسے جانے نہ دو ہٹو ہٹو ایک طرف ہٹو کیا ہوا کیا بات ہے اس کو خزانہ ملا ہے یہ بھاگنا چاہتا ہے کیا وہ سچ کہتا ہے چلو آو چلو آو اس کے پیشے چلے بیچے آٹھو بیچے آٹھو آرامز اکھائے بیچے آٹھو ہم نے اس کو پکڑا ہے چلو ہم نے اسے پکڑا ہے ہمیں اس کا سلح ملنا چاہیے تم جا سکتے ہو جیو آلی جناب ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس کو خزانہ ملا ہے اور اس کے پاس ایک سکھا بھی ہے آلی جناب ذرا ملاحظہ فرمائے آج رہنے دو صبح سے کافی تھک گیا ہوں عجیب سکھا ہے آلی جناب ترہ دیکھئے تو اگر جتاکا ہوا ہوں لیکن معاملہ دلچسپ ہے لے آؤ اسے لے کے آؤ اسے اچھا تو اس سکھا تم کس خزانے سے لائے ہو یہ سکھا میرا ہی ہے کہ کہیں سے لائے نہیں ہوں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ تم اہل امیسا ہو یہ سکھا ہمارے زمانے کا ہے ہی نہیں یہ تو سیکڑوں سال پرانا معلوم ہوتا ہے یہ سکھا اس زمانے میں تمہارے پاس کیا کر رہا ہے میرے بات کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ سکھا میرا ہے اور کہیں سے لائے بھی نہیں ہوں دیکھو جوان اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں اور تم سے بحث کرنے کا حسنہ میرے پاس نہیں ہے تو قبل اس کے کہ میں کوئی کارروائی کروں سچ سچ بتا دو یہ سکھا تم کہاں سے لائے ہو میرا جواب وہی ہے جو کہہ دیا ہزار بار بھی اگر پوچھیں گے تو جواب وہی ملے گا وہ تو معلوم ہو جائے گا اگرچہ کوڑوں کے ذریعے تمہاری زمان کھلوائی جا سکتی ہے لیکن میں مزید تحقیق کے لئے صبر کرنے گا یہ سکھا واقعا پرانا ہے میرے خیال سے جناب بارنباس آلی جناب تھیودر کے مشیر اس سکھے کے قدامت اور تاریخ کو بتا سکتے ہیں جناب بارنباس کے پاس جاؤ میرا سلام کہو اور کہو کہ میں نے ان کو یاد کیا ہے جی آلی جناب ہیڈرین ہیڈرین انٹونیا اس کا تعلق تین سو سال قبل سے ہے تین سو سال ہمارے دوست جناب بارنباس ایک تاریخ دا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سکھا تین سو سال پرانا ہے اب ہمیں یہ بتاؤ یہ سکھا تم کہاں سلائے ہو میں 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 آلی جناب اگر آپ اجازت دے تو پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں پہلے میں نے تم سے سوال کیا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا جو بھی جواب دوں بے فائدہ ہے دراصل دراصل کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے جیسے دنیا زیر و زبر ہو گئی ہو آلی جناب کیا آپ لوگ عیسائی ہیں اس سوال کا کیا تک ہے البتہ ہم عیسائی ہیں اس میں کون سا شک اور اتفاقا عمر کی ابتدائی ایام میں ہی حتی شہنشاہ کو غسل تعمیر دینے سے قبل مجھے غسل تعمیر دیا گیا شہنشاہ تو کیا شہنشاہ ایڈرین و دقیانوس بھی مسیحی ہو گئے ہیں کیا مطلب آخر تم کس کے بارے میں بات کرتے ہو ایڈرین اور دقیانوس سو سالہا قبل مر گئے دقیانوس سے تمہاری کیا مراد ہے آخر تم کس شہر کے رہنے والے ہو ایڈرین کے زمانے کی اس سکے کو آخر کہاں سے لائے ہو میرے خیال میں میں فیلیڈلفیا کا باشندہ ہوں البتہ شاید اس فیلیڈلفیا کا نہیں خدا کی قسم حیران ہو میرے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے ایڈرین کل فیلیڈلفیا میں تھا آج برسو مر چکا ہے کل سب بُت پرست تھے آج سب خدا پرست کل شہر کے دروازے پر یوپیٹر کا مجسمہ اور مابد زنوس تھا اور آج کچھ نہیں ہے کل ہر جگہ بُت خانے تھے اور آج کلیسہ اے میرے پالنے والے میں تیرا لاچار بندہ ہوں مجھے کچھ نہیں بتا تُو مجھے آگاہ کر کیا آپ جانتے ہو ہم اس وقت کس سال میں زندگی گزار رہی ہے کیوں نہیں جانتا جہاں تک مجھے یاد ہے کل جب ہم یہاں سے گئے تھے تو سن آٹھ سو نووے تھا لیکن شاید وہ تمہارا کل نہ تھا مگر آج کچھ بھی کل جیسا نہیں رہا فقط میرا پروردگار ہی جانتا ہے آٹھ سو نووے آٹھ سو نووے کس بنیاد پر قیام روم کے آٹھ سو نووے زالبات مسیح کا تولد سات سو ترپن آٹھ سو نووے سینٹیس ایک سو سینٹیس ایک سو سینٹیس ہی سوی ایڈرین کے آخری سال کا زمانہ جناب قادی برحقیقت جب ایڈرین مرا تو دخیانوس نامی شخص فلیدلفیا پر حکومت کر رہا تھا حیرت انگیس بات ہے ٹیک ہی جناب میں ابھی تب ٹھیک سے آپ کا مقصد نہیں سمجھا لیکن آپ کی تلا کے لیے کہتا ہوں کہ اس وقت چار سو سینٹیس ہی سوی ہے ان کہتے ہو یہ زمانہ ایک سو سینٹیس ہی سوی کا ہے ظاہران تاریخ میں تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ٹھیک تین سو سال تین سو سال کیا تم ہمیں اس بات کا حق دیتے ہو کہ ہم تمہاری باتوں کا یقین نہ کریں اور صاف صاف یہ کہیں کہ تم اپنی اس چال سے اس خزانے کو بچانا چاہتے ہو بہتر ہے کہ حقیقت کا اطراف کر لو اس لیے کہ ہم تمہیں کسی قیمت میں نہیں چھوڑیں گے میں نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے میں خود بھی حیران ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کو لے جاؤ اور کوڑے لگاؤ تاکہ حقیقت یاد آ جائے شاید اس چہرے کے پیچھے کوئی حقیقت پوشیدہ ہے چاہتا ہوں اس حقیقت کو سمجھ لوں اگرین اگرین یہ کیا ہے اس سے پہلے تو اس کو کبھی نہیں دیکھا یہ دیکھیں عجیب ہے یہ کیا ہے ایک تو یہ پتھا اب یہ تختی اس کی تو تحریر بھی پڑی نہیں جاتی کافی پرانی لگتی ہے وہاں تھی پرانی ہو سکتی ہے شاید جناب میکسیملین کو اس کا پتہ ہو میں جناب میکسیملین سے بھی پہلے اس گھر کو جانتا تھا لیکن آج تا کسی نہیں دیکھا اگرین فرار کر گیا اور میکسی میکسی یہ جو کچھ بھی ہمارے بارے میں ہے اول میکسیملین کا نام اور آخر میں تلمیخوا فقط تلمیخوا کا نام پر جا رہا ہے یعنی اس کو کس نے یہاں پر نصب کیا ہے یہ کب کیلئے جو اتنی پرانی ہے بہرحال بات تو پریشان کن ہے میری یہ دعا ہے کہ میکسیملین کے لیے کوئی حدثہ پیش نہ آئے تھوکتی ہے کر اس نے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہو خوب کچھ یاد آیا میری حقیقت کے سوا کچھ نہیں کہا ہے پھر بھی کہتا ہوں نہیں ہوں میرے دوست ابھی کل ہی یا شاید دو دن پہلے اس شہر سے باہر نکلے تھے کل کل رات ہی تو جب شہنشاہ ایرین بھی یہی تھا خدا آیا تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اپنے دوستوں کے ساتھ شہر سے کیوں نکلے کیونکہ وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے اس لیے کہ ہم مواہد تھے اور شہنشاہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہتے تھے کل رات ہمیں فرصد دیکھے کہ ہم لوگ غار کر لیں لیکن ہم لوگ فیلیڈلفیا سے بھاگ کر غار چلے گئے اور آج یہ سکہ لے کر اسی فیلیڈلفیا میں آیا ہوں تاکہ اپنے دوستوں کے لئے غزہ فراہم کرو جناب میرا نام میکسیمیلن ہے فیلیڈلفیا کا مشیر آنا آپ لوگ کون ہیں یہ کونسی جگہ ہے خدا یا رہنا لوگ کہا میکسیمیلن سنی جانبہ فارجی شایدی سچ ہو موری جو انجلس ہار میں شہید ہوئے وہ ناشین جن کے قریب جانے کی کسی محمد نہیں شانشاہ ایڈرن اور دکھیانوس کی حکومت کے زمانے میں ناہل کے چھ مشیر ایک چلاہے کے ساتھ بھاگ کر گار میں جا چھوپے یہاں تک وہ مر گئے سمنا گرے دوس جیہاں خوف لے دوسر جیہاں اس واقعے کی داستان ایک تختی پر میں نے خب پڑی ہے سب کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہم میں سے ایک کا نام پیکسی میلین ہے وہ دوسرے کا تنویقہ ہے یوانس سولیمانس تیرسیس مارٹنس اچھرگیان ہنٹانی ہاں یہ مجھ پہ رہنگ کچھ نہیں پتہ اس کا مطلب یہ کہ تم آج گھر سے آئے ہو ہاں جی یعنی کونی انڈلس کے وار سے ہاں 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 واپس مطلب لاکھ میں کیا کر رہے تھے ہم سوئے ہوئے تھے پچھلی رات ایسی مشکل میں گھرے ہوئے تھے کہ ہمیں سونے کا موقع ہی نہیں ملا گھر میں پلاشتے ہیں گھرے نیند سو گئے اور اس وقت بیدار ہوئے صرف چند گھنٹے گزرے ہیں یہ شخص ہمارا مسخہ نہ کر رہا ہے الٹی چیلے باتیں کرتا ہے وقت نہیں ہے ہمارے پاس بتاؤں سے کہاں سے لائے ہو میں الٹی سیدھے نہیں کہہ رہا ہوں الٹی سیدھے باتیں سوڑ لہا ہوں الٹی سیدھا دیکھ رہا ہوں اس شہر میں سب مجھے پہچانتے تھے میرے گھر فیلیڈل فیر میں مشہور تھا یہ لیکن میں جائے مرے اب کیا ہو گیا ہے کیا تمہاں سے توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہاری بات کا حقین کر لیں ہمارے جانا پر اگر تم خود ہوتے ہیں تو کیا سکرتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خود بھی بھی نہیں جانتا کس چیز کا یقین کروں اس مہت ہو چکا تم یہ چاہتے ہوگے حاصل شدہ خزانے کو چھپا کر حکولت کا سہندانے سے بچ جاؤ لیکن مطمئن رہو کہ ہم تم ساقرار لے کر رہیں گے اس کو لے جاؤ اور مزید کورے لگاؤ تاکہ خزانے کا پتہ بتا دے کیا سوچ دین تاکھوں کر ساکھانے تاکھوں جاؤ گاؤ مطمئن رہ سکر ہے 울Everything کھ Dynamic مش رہن الزیق مجھے 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 موسیقی